بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 9.4 اور پارٹ نمبر ہے 3 اس لیکچر میں ہم کوئسٹن نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے پارٹ 2 میں ہم نے کوئسٹن نمبر 12 تک سالو کیے تھے تو جو کوئسٹن چھوڑ دیئے گئے ہیں وہ آپ خود سے ٹرائے کریں گے کوئسٹن نمبر 16 سے اس لیکچر میں سٹارٹ کرتے ہیں کوئسٹن نمبر 16 میں ہمیں ایک آئیڈنٹیٹی گیون ہے وہ ہم نے پروو کرنی ہے وہ آئیڈنٹیٹی ہے 1 minus sine theta over cos theta is equal to cos theta over 1 plus sine theta یہ ہم نے پروو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم left side لے کر چلتے ہیں left hand side left hand side ہے 1 minus sine theta divided by cos theta اب یہاں پر right side پہ cos theta over 1 plus sine theta ہے ٹھیک ہے تو conversion کرنا کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ left side اور right side میں دونوں میں sine اور cause ہیں اب اس میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں denominator میں 1 plus sine theta آ رہا ہے جبکہ left side میں denominator میں cause theta ہے ٹھیک ہے تو cause theta پہ کون سا operation ہم perform کریں تو ہمارے پاس 1 plus sine theta آسکتے ہیں کوئی ایسا operation نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1 plus sine theta سے multiply بھی کر دیتے ہیں اور divide بھی کر دیتے ہیں اس expression کو ٹھیک ہے 1 plus sine theta سے میں نے numerator میں بھی ملٹی پلائی کر دیا denominator میں بھی ملٹی پلائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے expression میں فرق نہیں بڑھتا multiply بھی کیا اور divide بھی کیا اچھے اب denominator میں تو 1 پلس sin theta آ چکے ہیں لیکن numerator میں بھی 1 پلس sin theta ہے اور 1 پلس sin theta ہے تو اس کی جگہ آنا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ آکے جا کر یہ کیا بنتا ہے simplify ایسے کرتے ہیں 1 مائنس sin theta into one plus sine theta divided by ہے cos theta into one plus sine theta اچھا اب numerator میں one plus sine theta into one minus sine theta ہے تو ان دونوں کو آپس میں multiple کرتے ہیں ٹھیک ہے تو a plus b into a minus b کا formula لگ رہا ہے a plus b into a minus b ہے ٹھیک ہے سیم ٹرمز ہیں تو one کا سکیر minus sine سکیر theta divided by cos theta into one plus sine theta اچھا اب دیکھیں numerator میں one minus sine سکیر theta آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو identity جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے sine سکیر theta plus cos سکیر theta is equal to one ہوتا ہے تو یہاں سے اگر میں one minus sine square theta بناوں تو کیا بنے گا sine square theta کو right side پہ لے کر جاؤں cos سکیر theta is equal to one minus sine سکیر theta مطلب کہ one minus sine square theta کی جگہ ہم cos square theta use کر سکتے ہیں تو اس کے جگہ ہم cos square theta لکھ لیتے ہیں cos square theta divided by cos theta into one plus sine theta جو ہمیں equation given ہے جو identity given ہے اس میں کیا numerator میں cos theta divided by one plus sine theta تو یہی ہم expression لائے چکے ہیں cos theta over one plus sine theta ٹھیک ہے مطلب کہ یہ is equal to right hand side ہے تو ہم تو left hand side کو لے کر چلے تھے اور right hand side کے equal آ چکے مطلب کہ ہم proof کر چکے ہیں left hand side is equal to right hand side اب اس کی ہم domain کو دیکھ لیتے ہیں domain میں دیکھیں ہمارے پاس function اس function کے ہم نے domain دیکھنی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ ہم نے left hand side لیتے ہیں اس کی input میں دیکھیں کیا ہم ڈال سکتے ہیں اور کیا نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے theta کے جگہ کون کون سے values use کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں کر سکتے تو اگر یہ sine theta میں theta کی کوئی value put کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یا 0 آ جائے گی یا 1 آ جائے گی ٹھیک ہے 1-1 0 ہو جائے گا اس سے undefined function نہیں ہوتا ہم ہم denominator کو دیکھتے ہیں denominator میں اگر 0 آ جائے تو ہمارا function undefined بن جائے گا ٹھیک ہے تو cause دیکھ لیتے ہیں کس کس angle پہ 0 ہوتا ہے cause 90 degree پہ 0 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 270 پہ 270 degree پہ 0 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے and so on مطلب کہ 90 کے rotation پہ ٹھیک ہے تو اس کا general form کیا بنتی ہے یہ تو اس کو میں پہلے radians پہ لکھوں تو یہ pi by two ہے اور یہ 3 pi by two ہے ٹھیک ہے and so on تو اگر میں اس کی general form لکھنا چاہوں pi by two multiply by n یہ ہو سکتی ہے نہیں کیونکہ یہاں پہ n جو ہے وہ zero ہوگا چلیں یہ تو zero ہو جائے گا ٹھیک ہے n one ہوگا تو یہ pi by two بن جائے گا ٹھیک ہے وہ values ٹھیک ہے لیکن n two ہوگا تو یہ pi بن جائے گا لیکن اس میں domain undefined functions میں theta کی value pi نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے تو pi by two آئے گا and so اس طرح سے چلتی جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ general form ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ domain میں اب لکھ لیتا ہوں domain بنے گی اس کی theta belongs to r real number such that but theta should not be equal to 2 n plus 1 into pi by 2 اور n کے چیز ہے n belongs to integers یہ ہمارے بس domain ہے اس function کی اب ہم next question پہ آتے ہیں question number 17 ہے question number 17 میں ہمیں جو identity given ہے وہ ہے tan theta plus cot theta کا whole square is equal to secant square theta into cosecant square theta ٹھیک ہے یہ identity ہم نے prove کرنی ہے تو left hand side کو لے کر چلتے ہیں left hand side left hand side جو یہ ہے ٹھیک ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں tangent theta plus cot theta کا whole square تو اب اس کا ہم ایسا کرتے ہیں whole square open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بنے گا tangent square theta plus cot square theta plus 2 tan theta cot theta plus square theta plus cot square theta plus 2 10 theta اب cot theta کیا ہوتا ہے 1 over 10 theta کی equal ہوتا ہے تو یہاں ہم لکھ سکتے ہیں 1 over 10 theta cot theta کی جگہ ٹھیک ہے تو یہ 10 theta اس 10 theta سے cancel out ہو جگہ تمہارا بس باقی times بچیں گی 10 square theta plus cot square theta plus 2 ٹھیک ہے یہ تو cancel out ہو گیا 1 ہو گیا 1 into 2 is 2 اچھا اب آگے ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں اس 2 کو split کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ 1 plus 10 square theta بنے ٹھیک ہے اور 1 plus cot square theta بنے ہم identities use کر سکے 1 plus 10 square theta is equal to ہوتا ہے second square theta ٹھیک ہے میں یہاں پہ identities لکھ لیتا ہوں 1 plus 10 square theta is equal to second square theta ہوتا ہے اور 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ identities میں بنانا چاہا رہا ہوں ہم یہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ اس 2 کو 1 plus 1 لکھ سکتے ہیں 10 square theta plus cot square theta plus 1 plus 1 ٹھیک ہے 2 کو میں نے لکھتا ہے 1 plus 1 اب ایسا کہتے ہیں اس کو rearrange کر لیتے ہیں 1 جو ہے 1 کو میں لکھتے ہیں 1 کو میں لکھتا ہوں 1 plus 10 square theta plus this 1 کو ایدھر cot سے پہلے لیتا ہوں 1 plus cot square theta اب وہ form بن گی نا یہ اور یہ 1 plus 10 square theta کی جگہ ہم use کر سکتے ہیں identity جو ہے equal to secant square theta تو یہاں میں رکھ رہتا ہوں secant square theta plus 1 plus cot square theta کی جگہ cosecant square theta ہم use کر سکتے ہیں cosecant square theta اب یہ آ چکا ہے secant square theta plus cosecant square theta ٹھیک ہے تو جبکہ ہم نے تو prove کرنا ہے is equal to secant square theta into cosecant square theta یعنی کہ ان کا product ہم نے بنانا ہے یہاں تو sum آ رہا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو sine اور cos کی form میں لے کر چلتے ہیں یہ بن جائے گا 1 over cos square theta اور یہ بن جائے گا 1 over sine square theta ٹھیک ہے تو اب ایسا ہوگا کہ اس کا LCM لے لیتے ہیں LCM بنتا ہے cos square theta اور sine square theta اور numerator میں آ جائے گا sine square theta sine square theta plus cos square theta جس طرح سے common LCM ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر اب cos square theta plus sine square theta is equal to 1 آتا ہے جو کہ identity ہے وہ ہم use کر لیتے ہیں 1 over cos square theta into sine square theta اچھا اب بن جکا ہے 1 over cos square theta into sine square theta تو اس کو ہم split کر کے بھی لکھ سکتے ہیں 1 over cos square theta cos square theta into 1 over sine square theta ایک ہی بات ہے نا تو دونوں وان سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں میں جو الہ دلہ دکھر کے لکھتی ہے ملٹی پلائے میں اچھا اب کیا ہے 1 over cos square theta کس کے ایک ہی باتا ہے جو کہ ہم نے پہلے یوز کیا کس کی جگہ یوز کیا سیکنڈ سکیر theta کی جگہ تو وہ سیکنڈ سکیر theta کی جگہ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں سیکنڈ سکیر theta اور 1 over سائنس سکیر theta کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں cos سکیر theta ٹھیک ہے وہ product میں اب آ چکے دیکھیں تو یہی وہ right side تھی دیکھیں سیکنڈ سکیر theta into cos سکیر theta تو وہ ہم پروو کر چکے ہیں ٹھیک ہے is equal to ہے right hand side left hand side کو لے کر چلے اور is equal to ہم نے پروو کر دیا right hand side یعنی کہ ہم identity پروو کر چکے ہیں 10 plus cot جو کہ identity ہے 10 theta plus cot theta کا whole سکیر is equal to ہے سیکنڈ سکیر theta into cosecant سکیر theta اچھا اب اسی question کو ایک اور طرح سے بھی solve کیا جا سکتا تھا دیکھیں جس طرح کہ ہم پہلے questions کو solve کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے identities کو جس طرح پروو کرتے ہیں کہ یہاں پر left side پہ جب بھی ہمارے پاس 10 یا caught ہوتا تھا اور right side پہ secant اور cause یعنی اور cause ہوتا تھا تو ہم 10 اور caught کو sign اور cause کی form میں convert کر لیتے تھے مطلب کہ 10 کی جگہ sign اور cause اور caught کی جگہ cause اور sign use کرتے تھے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے اس case میں نہیں کیا ٹھیک ہے ہم نے پہلے direct formula apply کیا A plus B کا also care اس کے بعد اس کو simplify کیا ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں اس طرح سے کر کے دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے بھی same result آئے گا یا نہیں آئے گا آنا تو چاہیے ٹھیک ہے تو check کر لیتے ہیں left hand side وہی ہے left hand side tangent theta plus caught theta کا whole square اب اس کو میں sine اور cause میں convert کر لیتا ہوں تو یہ بنجھے گا sine theta over cause theta tangent theta کی جگہ plus caught theta کی جگہ جگہ cause theta over sine theta اس کا whole square اچھا اب اس کا ہم لے لیتے ہیں halseum جو کہے گا sine theta into cause theta تو اوپر بنے گا sine square theta into cause square theta بلکہ plus cause square theta plus cause square theta کا whole square اچھا اب کیا ہے sine square theta plus cause square theta is equal to 1 کے وہ میں یہاں put کر دیتا 1 over sine theta into cause theta کا whole square اب اس کو split کر لگ دیتے 1 over sine theta into one over cause theta اس کا اوپر ہے whole square اچھا one over sine theta کس کے equal ہوتا ہے cause second theta کے cause second theta اور کیا ہے 1 اور cause theta وہ ہوتا second theta کے equal اس کا whole square ٹھیک ہے یہ multiple آ رہے ہیں a plus b whole square یہاں پہ نہیں لگ سکتا simple in square آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں آ چکے جو ہم پروف کرنا تھا second square theta into cause second square theta تو یہ میرے خیال میں یہ زیادہ simple method ہے کہ جو sine over cause کی form میں ہم نے tangent کو convert کیا اور cot کو cause over sine میں convert کیا is equal to right hand side آ چکے آجا اب ہم ایسا کرتے ہیں next question question number 18 پہ آتے ہیں question number 18 ہے tangent theta plus second theta minus one divided by tangent theta minus second theta plus one is equal to tangent theta plus sec theta اس identity کو بھی ہم نے proof کرنا ہے question number 18 ہے تو ہم لے کر چلتے ہیں اس question کو left hand side کو پہ لے لیتے ہیں left hand side جو کہ tangent theta plus theta minus one divided by tangent theta minus sec theta plus one ٹھیک ہے تو اب ایسا کرتے ہیں ہم right side پہ sec theta ٹھیک ہے اور left side پہ ہمارے پاس کیا ہے tangent ہے اور sec ہے تو ان کو ہم sine اور cause میں convert کر لیتے ہیں tangent ہو جائے گا sine over cause sine theta over cause theta plus sec theta کس کے equal ہے one over cause theta minus one whole divided by tangent theta اس کو convert کر لیتے ہیں sine theta over cause theta minus second theta کی جگہ one over cause theta آجائے گا one over cause theta plus one ٹھیک ہے completely ہم نے sine اور cause میں canote کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو آگے مزید simplify کرتے ہیں numerator میں ہم 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 ایسا کرتے ہیں کہ LCM لے لیتے تو وہ بنے گا cause theta cause theta ٹھیک ہے تو ہمارے پس کیا بنے گا sine theta plus one minus cause theta اور اسی طرح سے denominator میں بھی LCM لے لیتے ہم جو کہ آئے گا cause theta اور اس کے numerator میں کیا آئے گا sine theta minus one sine theta minus one plus cause theta یہ cause تو آپ اس میں cancel out ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ cause اور یہ cause تو باقی ہمارے بس کیا بچا sine theta plus one minus cause theta divided by sine theta minus one plus cause theta یہ ہمارے پاس ابھی بچا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اور مزید کیا کیا جا سکتے اب تو سکیئر میں بھی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کچھ ہم identities وغیرہ use کر سکیں تو ایسا کرتے ہیں ہم اس پوری ٹرم کو ملٹی پلائے کر دیتے ہیں sine theta plus cos theta plus one ٹھیک ہے تو اس کو rearrange کر لیتے sine theta plus one minus cos theta divided by یا پھر اس کو اس طرح لیتے س sine theta minus cos theta یا plus plus one اور bracket میں کر کے پھر لگ دیتے minus cos theta ٹھیک ہے اور نیچے آجائے گا sine theta minus one plus cos theta into ہم نے multiply کرنا ہے sine theta plus cos theta plus one کے ساتھ اور divide بھی کر دیتے ہیں تاکہ expression کو کچھ فرق نہ پڑے ھیک sine theta plus cos theta plus one plus 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 cos theta اسی طرح سے denominator جو ہے sine theta plus cos theta minus one sine theta plus cos theta minus one ٹھیک ہے اس کو bracket میں کر لیتے میں صرف چاہنا minus والی sine کو end پہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو minus one اور باقی plus terms کو میں ایک bracket میں لکھ رہا ہوں اسی طرح سے یہ بھی sine theta plus cos theta اس کو بھی bracket میں کر لیتے اور plus one کیونکہ ہمارے بس ایک فارمولہ بن رہا یہاں پہ a plus b into a minus b اگر اس کو ہم whole کو consider کریں a اور b consider کریں تو یہ a plus b into a minus b بن ہے تو اس کا square بن جاتا ہے sine theta plus one کا square minus cos theta کا square اس طرح سے denominator میں بھی آجائے sine theta plus cos theta کا square sine theta plus cos theta کا square کیونکہ یہ بھی ہے یہ a اس کو consider کریں اور one کو b consider کریں ٹھیک ہے تو a minus b into a plus b بن رہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی فارملا لگتا sine theta plus cos theta whole square minus one square ٹھیک ہے تو اب اس کو مزید simplify ہم کر لیتے ہیں کہ اس کا square open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سکیر open کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا sine square theta plus two sine theta plus one ٹھیک ہے یہ منیز کا square open کیا minus کیا ہے cos square theta divided by نیچے بھی ہم اس کا open کر لیتے سکیر تو یہ بن سائن square theta plus cos square theta plus two sine theta cos theta minus one تو یہ ہم نے simply ان کے squares open کر لی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں سائن square theta plus cos square theta تو one کے equal ہو جائے گا ٹھیک ہے denominator میں تو اوپر کیا ہوگا one minus cos square theta اس کو میں bracket میں کر کے لگ تو one minus cos square theta کس کے equal ہوتا sin square theta کے ٹھیک ہے تو اس کے جگہ ہم sin square theta لکھ لیتے sin square theta plus 2 sin theta plus sin square theta divided by 1 plus 2 2 sin theta cos theta minus 1 تو یہ one اور one یہ positive one ہے یہ negative one ہے یہ آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو باقی ہمار بس کیا بچے گا sin square theta plus sin square theta ان دونوں کو add کر لیتے آپ اس دیکھ دیکھ لیتے ہیں tangent theta plus second theta آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں سے ابھی تک نہیں بن رہا ایسے کرتے ہیں کہ اوپر ان دونوں میں 2 sin theta common ہے 2 sin theta یا sin theta plus 1 divided by 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos theta ٹھیک ہے تو یہ 2 sin theta سے cancel out ہو جائے گا باقی ہمارے پاس terms بچیں sin theta plus 1 over cos theta اب کچھ form بن گی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو کہ sin theta over cos theta بن theta مطلب دونوں cos theta سے divide ہو رہے میں separate کر لکھ لیا sin کو lag میں cos divide کر لیا 1 کو lag میں cos divide کر لیا کیونکہ end پہ ہمارے پاس proof ہم نے side کے اور ہم left hand side کو لے کر چلے تھے جو right hand side کے equal آ چکا ہے یہی ہم نے اس question میں proof کرنا تھا اور باقی جو questions ہیں اس question number 24 تک ہیں باقی خود سے try کریں بلکل same ہے step step آپ لے کر چلیں گے conversion کرتے جائیں جو جو ہے آپ پر ہم ہمارے exercise 9.4 ہنڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ chapter بھی ختم ہوتا ہے